اسلام علیکم آج سی ایس ایس کی دوسری کلاس میں ہم نے بہت ہی اہم ٹاپک کو کور کرنا ہے جس میں سٹوڈنٹس اکثر پریشان رہتے ہیں اور کنفیوز ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ بہت ہی ایسی سا کانسپٹ ہے پیڈنگز اور مارچن کے بارے میں چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں پیڈنگ کیا ہوتی ہے اور مارچن کیا ہوتا ہے ہم اپنی فائل میں آگے ابھی تک ہمیں آئیڈیا ہو گیا ہوئے کہ ہم ایش ٹی ایمل کو کیسے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم یہاں پر بناتے ہیں ایک ٹیو ایلیمنٹ ٹیو ایلیمنٹ کیا کام کرتا ہے یہ میں آپ کو کور کروں گا انشاءاللہ اکلی گورسز میں کیونکہ ڈیو ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ ضرورت بننے والی ہے اچھا میں نے ایک ڈیو بنا لی اس کے اندر میں کلاس بنا رہا ہوں کلاس سلیکٹرز بھی آپ کو یاد ہوں گے کلاس کا میں نام رکھ دیتا ہوں کلاس ہم نے یہاں پر تو اسائن کر دی لیکن سٹائل کے اندر نہیں ہم نے لکھی تھی تو یہاں پر سٹائل میں ہم کلاس بنا دیتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں اس کا کلر بیکگراؤنڈ کلر چینج کر دیتے ہیں ایک بیکگراؤنڈ کلر سی 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 ایسے یہ دل کا چینج کر دیتے ہیں اور بارڈر فائف پی ایکس سالیڈ کلرز کا ہم کچھ بھی رکھ سکتے ہیں زیرو 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 کر دیتے ہیں کلرز کا بارڈر آ جائے گا اور اس میں کچھ تھوڑا سو ٹیکس لکھ دیتے ہیں ہمارا پیراکراف لکھا گیا ٹھیک ہے ابھی اگر ہم ٹیک ہے ابھی اگر اس کا آپ پٹ دیکھیں تو یہ ایک سیمپل سا ٹیکس ہونا چاہیے میں نے ایک ڈیو بنائی تھی اس کا بیکگراؤنڈ کلر میں نے گری کیا تھا موڈر اس کا میں نے چاروں سائٹوں پر بیک لگایا تھا اور اس کے اندر کچھ میں نے ٹیکس لکھا تھا اب دیکھئے اگر میں پیڈنگ یہاں پر پیڈنگ پیڈنگ 20 بی ایکس اس نے کیا کیا جیسی میں نے پیڈنگ لکھا اس نے سپیس ڈال لی اور کہاں کہاں ڈال لی پیڈنگ پیرا گراف کے ٹاپ پر بوٹم پر لیف سائٹ پر اور رائٹ سائٹ پر اب فرص کریں یہاں پر میں لکھتا ہوں 20 یہاں پر میں لکھتا ہوں چلیں یہاں پر اگل مو اٹھ اٹھنگ اور یہاں پر کام ہو گئی یہاں پر قائم ہو گئی نظر نہیں آئے گی یہاں پر کام ہو ہوا کیا کہ میں نے اسے کہا تھا کہ ٹائپ ٹاپ پر آپ نے ٹوئنٹی پر etjes رکھنا ہے ٹ lin پر آپ نے five بی ایک سرچنا ہے آہ فار compan 5치는 ہے اس کو میں بھی کر آنوں میں کس کو چیہیڑ دوں bottom کو bottom کو کس نہ ,to right ہوں کی طرف سلا جو vem اچھااب ہے وہ vị خاصگů اب اس سے بیٹھو ٹو مجھے بوسیقے اس جگہ سے بھی 20px کا آپ کو فاصلہ مظر آئے گا پیڈنگ کلیر ہو گیا جی اب میں آتا ہوں مارجن پر مارجن پر بھی سیم چیز اپلائی ہوگی میں نے مارجن 20px صرف ایک اگر اس ٹائم پیرامیٹر دیا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ چاروں جس کی کون ہے وہ 20px کے آپ کرتے ہیں اچھا اب آپ دیکھیں یہ جو میری ڈیف تیس کا سائز آپ کو چھوٹا ہوا ہوتا ہوا نظر آئے اصل میں اس کا سائز چھوٹا نہیں ہوا ہوا کیا ہے کہ اس نے ٹاپ پر کچھ سیٹ کی ہے یہاں پر رائٹ پر یہاں پر بوٹم پر اور یہاں پر لیفٹ سائیڈ پر تو مارجن اور پیڈنگ دونوں کا کام سپیس ایڈ کرنا ہے اسی چیز میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ سپیس تو ایڈ کی تو کیوں ہم ایسے ڈیف کریں کہ مارجن اور پیڈنگ میں پھر فرق کیا ہے یہ czł одной تو جناب ti tell 것 ہتہ لیکن کہاں کرتا ہے یہ اہم آتا ہے پیڈنگ کیا کرے گی between border کے anda نے ڈیف کریں اس ڈیف کریں ہے اور اس ایلیمنٹ کے باہر آپ نے سپیس ایٹ کرنی ہے تو آپ کو مارجن یوز کرنا ہے اس اگزیمپل کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم اس کوڈ کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کسنا سے ہم نے کوڈ کیا اور یہ کیا ہے اس کے کوڈ میں آتے ہیں یہ میں نے پہلے سے کوڈ لکھا ہوا تھا اس کو میں کہتا ہوں ابھی میں اسے پیڈنگ اور مارچن کو کمنٹ کرتا ہوں ہم نے سمپلی کیا کیا ہے ایک میں نے ڈیو بنائی ابھی گئے اس کے اب سٹرکچرز دیکھیں تو یہ ایک ڈیف ہے ایک ڈیف دوشی ڈیف پڑھی ہوئی ہے ہے اس کے اندر تیسری ڈیف پڑھی ہوئی ہے اور یہ سب سے آخر میں ڈیف پڑی ہوئی ہیں تو ایک دو تین چار ڈیفز ہیں جو ایک دوسرے کے اندر بینے رکھی ہیں ابھی جو آپ کو شکل ہستہ سے نظر آ رہی ہے میں نے کیا کیا میں نے پیڈنگ اور مارچن کو ختم کر دیا اب دیکھئے گا مارچن کی پیڈنگ ہم نے ابھی تک ختم نہیں کی اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کوئی سپیس نہیں ہے کوئی مارچن نہیں ہے تو تمام باکس ایک دوسرے کے اوپر ایک تو اور لے کر رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر نیچے پڑے گا جبکہ اصل میں ایسا نہیں ہے اصل میں یہ جو یہ ایلیمنٹ باکس ہے یہ سب سے اندر ہے یعنی میڈل میں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس ایلیمنٹ باکس پہ آتے ہیں ہاں پر یہ ایلیمنٹ باکس بڑھاو اس کی پیڈنگ ہٹا دیتے ہیں اس کا مارچن ہٹا دیتے ہیں بلکہ پہلے کیا کرتے ہیں صرف پیڈنگ ہٹا دیتے ہیں مارچن باکس میں ہٹائیں گے تاکہ ہمیں فرق نظر آئے پیڈنگ 20PX اب دیکھئے گا اس میں کیا فرق آتے ہیں آپ دیکھئے میں نے جب پیڈنگ ڈالی تھی یہ میرا ایلیمنٹ باکس سا تو اس نے 20PX ٹاپ رائٹ ٹا بارٹم اینڈ لیفٹ ان چار کونوں پر اس نے سپیس ڈال دی 20px کی کیونکہ میں نے پیٹنگ لگائی تھی تو یہ سپیس باورڈر کے اندر آئی ہے اب اگر میں مارجن لگا دنا ہوں تو پھر کیوں ہو مارجن 20px it means کہ یہ اب یہ جب باہر کے کونے ہے اس کے اوپر بھی مارجن لگا جائے گا کس طرح سے ریفریش کرتے ہیں اب دیکھئے یہ جو اس باورڈر کے باہر کا ایریا تھا یہاں پر بھی اس نے مارجن ایڈ کر دیا یہ ٹاپ پر رائٹ پر بارٹم پر اور لیفٹ پر اب اگلا باکس ہے میرے پاس پیٹنگ باکس پیٹنگ باکس تو واپس آتا ہوں یہ پیٹنگ باکس ٹھیک ہے سب سے پہلے دوبارہ سے میں اس کی پیٹنگ ہتم کرتا ہوں کہاں گئے جی آج یہ مارجن پڑھا ہوئے اس کا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ریفریش کرتے ہیں اب پیٹنگ باکس نے کیا کیا پیٹنگ نے اس باورڈر کے اندر اندر جو ایریا تھا یعنی یہاں پر اس نے پیٹنگ کو ایڈ کیا ٹھیک پر ٹھیک پر ٹھیک پر ٹھیک پر اب ٹھیک پیٹنگ باکس ٹھیک پر بارڈر باکس اوپر سے اٹھا کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا بارڈر باکس نے اپنا پیڈنگ بھی لگا دی اور مارچن بھی لگا دی اور سب سے آخر میں ہمارے پاس جو آخری مین باکس ہے اس کو بھی ہم یہی کرتے ہیں تو اب دیکھئے مارچن ختم کر رہا ہوں تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے مارچن سے ہماری یہ جو یہ باہر کی سپیس آ رہی ہے یہ ختم ہوگی چاہیے دیکھتے ہیں کام کرتا ہے یا نہیں تو ریفریش اور دیکھئے یہ سپیس ختم ہوگی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اب پیڈنگ اور مارچن میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اور یہ چیزیں ہمیں بہت اچھے سے کلیئر ہو گئی ہیں اچھا سی ایس ایس کے کورس کو میں تھوڑا سلو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں بہت چھوٹی چھوٹی لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں جلی جلی میں آگے چلتے جائیں گے تو ہم فرنٹ اینڈ ڈیویلیپر نہیں بات پائیں گے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہم نے جب کوٹ کرنا تو ہمیں مسئلہ آیا تو مسئلہ آیا تو کیوں آیا اس لیے ان چھوٹے چھوٹے کانسپٹس کو بہت اچھی طریقے سے ہم اپنے ذہن میں بٹھائیں گے اور اس کے بعد ہم کچھ بڑے کام کرنے شروع کریں گے تو نیکس لاس میں انشاءاللہ میں میں تھوڑا ایڈوانس لیول بھی جاؤں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ